مہنگائی بڑھ رہی ہے لوگ پریشان ہے جنتہ سرکاروں سے خفہ ہے بڑھتی مہنگائی سے مہلاو کی غروں کی رسوئی کا بجٹ بگڑ گیا ہے اور مہلاو کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے دیش بھر میں لگاتار بڑھتی مہنگائی نے آپ جنتہ کی کمر توڑ رکھی ہے پیٹشول، ڈیجل کی قیمتوں میں بھاری اچھال کے بعد اب سی این جی اور پی این جی کی قیمتوں نے بھی آمجن کی جیب ڈھیلی کرنے کا کام کیا ہے آپ کو بتایا دے کہ پی این جی کے دام میں 4.25 کا اضافہ ہوا ہے یعنی کہ 4.25 پیسے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد راجدھانی دلی میں پی این جی کے دام اب 45.86 ہو گئے ہیں جسے مہلاو میں ناراضگی کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے مہلاو کا کہنا ہے کہ لگاتار بڑھتی مہنگائی نے رسوئی کا پورا بجٹ ہلا کر رکھ دیا ہے گوردالبہ کی پیچھے لگ بگ دو سپتہ میں پی این جی کے داموں میں قریب 10 روپیہ کا اضافہ ہوا ہے رسوئی کا بجٹ بھی گھڑ رکھا ہے ہر چیز پر مہنگائی ہوتی جاری ہے بہت پریشانی ہو رکھی ہے ہر چیز کے لیے پریشانی ہوتی ہے چھوٹی چیزوں کو لے کر پہلے اتنی سستائی تھی اب بہت زیادہ مہنگائی ہوتی جاری ہے ہر چیز کو خریدنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے جو چیز پہلے تھوڑے سی پیسے میں آ دی تھی آج اسی کے لیے دگنے دام دینے پڑتے اور گریب آدمی کیا کھائے گا کیا پہنے گا کیا اڑے گا ٹھیک ہے یہ اتنی مہنگائی بڑھے گی تو کیسے گجارہ ہوگا سمسار کا آپ نے پی این جی لبارکہ آپ پی این جی کے بھی دام بڑھے گا پی این جی کے بھی آپ نے دام بڑھوا رکھے ہیں تو ہمارے یہاں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے بزرگ ہیں ان دونوں کہاں سے دیں گے کہاں سے بڑھیں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے جب مہنہوں دلی کی مہنہوں سے جاننے کی کوشی تھی کہ واقعہ میں بجٹ ان کا کتنا بگڑ چکا ہے گھروں کی استیتی کیا ہے گھر کی رسوئی چلانے کے لیے مہنہوں کو کس طریقے کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان کا غصہ پہلے میڈیا کے اوپر بھی جاہیر ہوا اور اس کے بعد میں سرکاروں کے لیے کہیں نہ کہیں میسیج بھی دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر سرکار کچھ قدم نہیں اٹھاتی ہیں چاہے وہ کہیں اندر سرکاروں یا راجے سرکاروں تو ان کو کہیں نہ کہیں چناف کے اندر ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس مہنگائی سے چلتہ کو راحت مل پائے گی یا پھر آرو پر پیار ہو کیامرا پرسن ارفان خان کے ساتھ راجب کے مرتباری سکائب نیو ڈلی